وَنَشْهَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُواً لَسَيِّدْنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاکا في صدرك وكرهت عن يطلع عليه الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام درو شریف پڑی اللہ صلی اللہ علیہ محمد عزیز آنِ گرامی حسب معمول احادیث مبارکہ کا پرچہ آپ کے سامنے ہے آج کے درس میں پانچ احادیث شامل ہیں حدیث کی مختلف کتابوں سے یہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس حدیث کے بارے میں امام ابو دعود نے بہت عجیب بات فرمائی ہے امام ابو دعود وہ مشہور محدث ہیں جن کی سننے ابی دعود ہے جو صحہ ستہ میں سے ایک کتاب حدیث کی چھے کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت بلند مقام حاصل ہے تو ان کو صحہ ستہ کہتے ہیں یعنی چھے صحیح ترین کتابیں ان میں بخاری ہیں امام بخاری کی کتاب یعنی یہ کتابوں کے نام تو یہ نہیں ہیں لیکن یہ اپنے مصنفین کے ناموں سے مشہور ہے بخاری تو اس کے جو مصنف ہے محمد ابن اسماعیل ان کی نسبت ہے وہ بخارہ کے رہنے والے تو بخاری کے لئے ایک کو صحیح مسلم کہتے ہیں امام مسلم کی کتاب جو ہے پھر ابو دعود ہے السجستانی اور ترمزی ہے ترمز بھی ایک علاقہ ہے اور نسائی ہے نسعہ بھی ایک علاقہ ہے اور ابن ماجہ ہے اسی طرح موطہ امام مالک بہت معروف کتاب اور بیشتر محدثین کے بعد کے نزدیک قرآن پاک کے بعد مستند ترین کتاب جو ہے جس کو قرآن کے بعد روح زمین کی صحیح ترین کتاب وہ موطہ امام مالک امام مالک کی جو موطہ ہے کیونکہ امام مالک بہت انچے درجے کے آدمی ہیں ان حضرات محدثین کے استادوں کے استاد ہیں درجہ بہت بلند ہیں ساری عمر مدینہ پاک میں گزاری اور تابعین سے علم حاصل کیا تو امام ابو دعود نے فرمایا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ احادیث میں سے پانچ لاکھ احادیث میں سے چار احادیث ایسے منتخب کی ہیں کہ اگر ان کے اوپر عمل کر لیا جائے تو دین کی روح پر عمل ہو جاتا ہے یا بألفاظ دیگر ان پانچ لاکھ حدیثوں پر گویا عمل ہو جاتا ہے اگر پانچ ان چار حدیثوں پر عمل ہو جائے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو سکتا ہے ان چار میں سے وہ چار حدیث امام بودعود نے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے جو سکتا آپ کے سامنے عن نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے بیین کہتے ہیں واضح یہ لفظ بیان بھی اسی سے نکلا ہے اس لیے بیان کو واضح ہونا چاہیے بیان کہتے ہی اس میں کہ وہ واضح ہو کھلا ہوا سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جائے تو کہا کہ الحلال واضح ہے ہر ایک کو معلوم ہے والحرام بیین حرام بھی واضح ہے وبینہما کشبہات اور ان کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے مشبہات کا مطلب شبہ ہوتا ہے لیکن یہ شبہ عام لوگوں کو ہوتا ہے یاد رکھئے گا اہل علم کو نہیں ہوتا اہل علم کے نزدیک چیز کا حکم واضح ہوتا ہے یہ تو شریح حکم ہے البتہ ایک قسم کا شبہ ہے جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک ہوتل کے کچن سے کوئی چیز پک کر آپ کے پاس آئی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ہوتل کے کچن میں پاکستان سے باہر فرض کریں پورک بھی پکتا ہے تو یعنی سور کا گوشت بھی پکتا ہے تو یقیناً آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ سور کے گوشت والا چمچہ شیف نے بکرے کے گوشت بھی استعمال کیا ہے کیونکہ عام طور پر شیف کے ہاتھ میں چمچہ ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک وقت میں کئی ہنڈیوں میں چلا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دونوں چیزیں ایسے وقت میں پکی ہوں کہ سور کا گوشت ہی پک رہا ہو اور بکرے کا گوشت ہی پک رہا ہو اور بکرے گوشت کہا بھی کیا ہو کہ مسلمانوں کے لئے حلال ہے بے شک لیکن آپ کو ظاہر ہے یہ شبہ ہو سکتا ہے کیسا نہ ہو کہ چمچہ ایک استعمال ہوا ہو تو اب بظاہر شبہ ہے اور شبے کی بنیاد پر حکم نہیں لگے گا یہ نہیں کہا جا سکتا شرعن فتوے کے اعتبار سے کہ یہ بکرے کا گوشت جس کے بارے میں یہ لوگ جو حلال سرٹیفائیڈ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ یہ اس کچن میں پکا ہے جس کچن کے اندر سور کا گوشت پکا ہے فتوہ تو یہ نہیں دیا جائے گا لیکن ایک احتیاط کا ایک تقاضہ آپ کی طبیعت میں آ سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے اس میں شبہ ہے اس قسم کے شبہات تو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں ایک ہے کہ احکامات میں شبہ ہونا یہ تو حالات میں شبہ ہے احوال میں شبہ ہے ایک ہے حکم میں شبہ ہونا کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ حرام ہے اس کے درمیان کیا یہ اہل علم کو جتنے اجلہ بڑے درجے کے اہل علم میں ہم کو تو نہیں ہوتا لیکن عوام کو ہوتا ہے تو اب جس چیز کے بارے میں آپ کو شبہ ہو جائے اپنی علم کے کم ہونے کی وجہ سے یا کسی چیز کی وضاحت اور سراحت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس کا حکم نہیں جانتے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کچھ لوگ اس کا حکم جانتے ہیں وہ احلِ علم جانتے ہیں اب مثلا امام عاظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے مجتہدین اور ان کے بڑے بڑے شاگرد اور تلامزہ اور بڑے ایمان کو تو پتہ ہوتا تھا حکم کیا ہے آج کے بڑے علماء کو بھی فرمایا ہے کہ فمنتق المشبہات جس شخص نے شبے والی چیزوں سے احتراز کیا بچا جب شبہ بھی آ گیا تو اس نے چھوڑ دیا استبرع لدینہی وعرضہی تو اس نے اپنا دین اور اپنی عابرو بچانی اس نے اپنا دین اور اپنی عابرو بچانی دیکھیں یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب کوئی انسان شبے والی چیزوں میں پڑھتا تھا تو لوگوں میں بدنام ہوتا تھا اور اب ایسا دور آ گیا ہے کہ سریح حرام میں پڑھنے والے بھی بدنام نہیں ہوتے بلکہ نیکی کرنے والے بدنام ہو جاتے فسادی امتی یہ زمانہ ہے ایک دور ایسا تھا کہ وہ چیز جس کے اندر شبہ بھی ہو یعنی شبے کا مطلب یہ آتا ہے کہ اسے کرنے کا جواز تو ہوتا ہے لیکن حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جواز ہونے کے باوجود اس کو اس نے چھوڑ دو تاکہ تمہاری عزت بچے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو تحمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے مثلا ایک شخص بازار حسن میں کسی بوڑی غریب تواف کی مدد کرنے کے لئے چاہ رہا ہے کوئی نیک آدم لیکن اس کو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کس تے جا رہا ہے وہ اس کو پتا چلا کہ بازار حسن میں ایک ستر سالہ بوڑی تواف ہے جو بیماریوں کا اور غربت کا اور بھوک اور افلاس کا شکار ہے اس نے سوچا میں جا کر اس کو کچھ پیسے دے ہوں لیکن جب وہ اس کے کوٹے کی سیڑھیا چڑھ کے اوپر جائے گا پیسے دینے کے لئے اس کو اور واپس آئے گا لا بحالہ اس کا دامن اور اگر فرض کریں وہ اس علاقے کے کوئی عالم ہو وہ کوئی خطیب ہو کوئی دین کی بات کرنے والا ہو تو آپ سوچیں کہ اس قسم کا کام اس کو خود براہ راست کرنے کی بجائے اور اپنے اوپر یہ تحمت لینے کی بجائے اس کو موزع تحم کہا گیا تحمت کی جگہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس پہ تحمت آنے کا اندیشہ نہ اسی کام کو کسی اور طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے وہ دنیا میں کام کرنے وہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہوتا اس کو کسی ایسے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت تک پیسے بھی پہنچ جائے مدد بھی پہنچ جائے اور بدنام بھی نہ ہو بنداز کو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے متشابے یا شبے والی جگہوں سے اپنا آپ کو بچایا تو اس کا دین بھی بچا اور اس کی عزت بھی بچی دین کیسے بچا دین ایسے بچا کہ جب انسان کو شبے والی چیزوں میں بے دھڑک کرنے کا کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ عادت آہستہ آہستہ حرام کی طرف لے جاتی ہے آگے ایک حصی مثال کے ذریعے سے جس نے حدیث میں قرآن نے مثالیں دی جاتی ہیں آگے مثال آ رہی ہے دیکھیں کیسے آ رہی ہے وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُحَات اور جو شخص شبے والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا یعنی شبے والی چیزوں کو بے دھڑک کرنے لگا تو قرآن يرعا حول الحما تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانوروں کو کھیتوں کے کنارے پہ چرا رہا ہو لیکن کھیت کے کنارے کنارے اتنا کھیت کے قریب جانور لے گیا ہے اگرچہ وہ کھیت کے کنارے کا گھاس چر رہے ہیں لیکن پورا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جانور کھیت میں مو ڈال دیں گے کیونکہ آپ اس کو کہاں لے گئے ہیں بلکل باؤنڈری پر لے گئے کھیت کی باؤنڈری پر لے گئے ہیں جہاں پر اگرچہ مقصود ان کو باؤنڈری پر لگیوی گھاس چرانا ہے لیکن اگر وہ اس طرح قریب قریب چڑتا رہا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جا کر کھیت میں مو مارے گا ایسے ہی شبہ بے شک حرام سے باہر ہوتا ہے لیکن چونکہ شبہ حرام کے قریب ہوتا ہے تو شبہ کے اندر مستقل چلنے والا بندہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ قرائن جیسے کوئی چرانے والا یرعا چراتا یحول الحما کسی مخصوص چراغا کے آس پاس چراتا رہے تو ان قریب وہ جانور اس چراغا کے اندر جا پڑے گے نہیں دیکھیں مخصوص چراغا کا مطلب کیا ہے تو کسی کی ملکیت والی چراغا میں تو آپ جانور نہیں چراغا سکتے آپ تو وہاں جانور چرائیں گے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے جو اوپن جگے ہیں لیکن وہ اوپن جگے کی جو باؤنڈری جا کر ختم ہو رہی ہے کسی کی نجی ملکیت والی چراغا پر اگر آپ بلکل باؤنڈری تک جانور لے کر جائیں گے تو جانور اپنا مو ادھر ڈال دے گا جو لوگوں کی پرسل اونرشپ جہاں پر ہے اور جس کی اجازت نہ شرعن ہے اور نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے ہاں روڈ سائٹ پر لوگ کہتے ہیں جو بھی چراغا رہے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں جانور گھومتے رہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراغا ہوتی ہے بادشاہوں کی اپنی چراغایں ہوتی کہ جہاں پر صرف بادشاہ کے جانور چر سکتے ہیں یعنی وہ ان کیا خاص ایڈیا ہوتا ہے تو یاد لو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی چراغا ہے مخصوص اور وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام ہیں جیسے کسی بادشاہ کی مخصوص چراغا میں اگر آپ نے اپنے جانور داخل کر دیئے تو بادشاہ کے اقاب اطاب اور سزا کے مستحق ہوں گے ایسے اللہ تعالیٰ کی چراغا اس کے حرام کردہ کام ہیں جو اللہ کی حرام کردہ کاموں میں پڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عطاب اور عذاب کا مستحق ہو جائے گا آگے کہا جسد کہتے ہیں جسم کو مدغہ کہتے ہیں لوتھڑے کو خون کا بنا وجہ لوتھڑا ہو اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے خوب یاد رکھو کہ وہ دل ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پوری یہاں تک ہے اس دل والی بات کا پیچھے شبہات والی بات سے کیا تعلق ہے اس دوسرے جملے کا پہلہ سب سے شروع کے اندر آ گیا حدیث کا سیکونس دیکھیں آیا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے درمیان کے اندر شبہات ہے اور کہا کہ جو بندہ شبہات کے اندر پڑے گا زیادہ شبہات میں رہے گا وہ حرام میں بھی جا پڑے گا اس نے شبہات سے جو بچ جائے گا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لی پھر کہا کہ جسد اے میں ایک ٹکڑا ہے جو دل ہے علماء نے اس کے درمیان محدثین نے تعلق یہ بیان کیا ہے کہ شبہات سے بچنے کے لیے متقی قلب چاہیے قلب کے تقویے کے بغیر شبہات سے انسان نہیں بچ سکے جب تک اس کے قلب پر محنت نہیں ہوگی جب اس کے قلب پر محنت اپنے قلب پر یہ کر لے گا اس کا دل خودی شبہات سے کنارہ کش ہو جائے گا ہر وہ چیز اس میں شبہ ہوگا اس کا دل اس کی طرف جائے گا شبہ والی چیز کو اس کے دل قبول ہی نہیں کرے گا یہ کہے گا مجھے واضح بین حلال چیزوں کی کی ہی طلب ہے اور میں اسی میں رہتا ہوں اس کے لئے ورنہ انسان بہان بازیاں کرتا ہے چیزوں کو ترور مروڑ کر پیش کرتا ہے کیونکہ دل متقی نہیں ہوتا ہمارے پاس لوگ فتوہ لینے کے لیے آتے ہیں ایک ہی مسئلے پر جب دو فریق فتوہ لیتے ہیں دونوں معاملے کو الگ طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر دو فریق یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کا فتوہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے اس کے لئے وہ مسئلے کو ہی ایسے بیان کریں گے جس کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری مرضی کا جواب مجھے اس صورت کے اندر ملے گا تو بجائے اس کے کہ شریعت کا واضح حکم لے آپ جب مسئلے کو ٹویسٹ کر کے بیان کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو جو جواب ملے گا وہ تو آپ کے ایکوریٹ مسئلے کا جواب نہیں ہوگا وہ تو آپ نے مسئلہ گھما دیا اس سے روکا گیا تو دل کی اصلاح جو ہے وہ ہے مسئلوں کا حل اور دل ٹھیک ہوتا ہے ذکر اللہ سے اللہ کی یاد سے اور دل جو سخت ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد چھوڑنے سے ہوتا ہے سب سے ایک بڑی وجہ جو دل کے خراب ہونے کی ہے وہ یادِ الٰہی سے غفلت ہے دوسری حدیث کی طرف آجائیں حدیث نمبر دو عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعف دیکھیں صحابہ کے سوالات دیکھیں کیسے آپ جین میں رکھیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باپاپ کی گود میں دین نہیں پایا تھا شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اور اللہ کی توفیق سے مسلمان ہوئے تھے اب وہ جس طرح کوئی بندہ اپنا کنسپٹ کلیئر کرتا ہے تو موٹے موٹے کنسپٹس ہی اپنے کلیئر کرتے ہیں اب سوال ہے بر اور اسم کے بارے میں بر کہتے ہیں نیکی کو اور اسم کہتے ہیں گناہ کو بر کہتے ہیں بھلائی کو بھلائی کی تمام کسمیں اس میں شامل ہیں اور اسم کہتے ہیں برائی کو اور برائی کی تمام کسمیں اس میں شامل ہیں تو کہا کہ کن چیزوں کو ہم برا سمجھیں گے اور کن چیزوں کو ہم بھلا سمجھیں گے آپ کی ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے یہ وہ ماحول ہے جب دین معلوم کرنے کا واحد سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی واحد سورس کیوں قرآن شریف کتاب کی شکل کے اندر ہر گھر میں موجود نہیں تھا اس طرح جمعی نہیں ہوا تھا بھی حدیث آج کی طرح آپ کے پاس لاکھوں حدیثیں کتابوں میں سندوں کے ساتھ اور کروڑوں صفحات کی تشریح کے ساتھ لاکھوں کروڑوں صفحات کی تشریح کے ساتھ یعنی ایک حدیث کی کتاب آپ لے لے بخاری شریف اس حدیث کی کتاب پر سینکڑوں لوگوں نے ہزار ہزار کئی کئی ہزار صفحات کی شروعات لکھی سینکڑوں لوگوں نے ایک ایک بندے کی شرعہ جو ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس پندرہ پندرہ ہزار صفحات کے اوپر مشتمل تو یہ دور تو نہیں تھا صحابہ کا اس طرح حدیثیں مدون نہیں تھی کاغذ کی شکل میں دین نہیں تھا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مبارکہ تھی ان سے پوچھا کرتے تھے اور بعض لوگ تو مختصر وقت کے لیے آتے تھے کہیں اور سے آئے ہوئے لوگ ہیں سب لوگ تو تمام مسلمان تو مدینہ منعورہ میں نہیں رہتے تھے کہ سب مدینہ میں ہی سارے رہتے تھے چھوٹی جی بستی میں اور پانچوں وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے بہت سے لوگ دور درست سے آتے تھے مسلمان ہو گئے بزور سے موٹی موٹی باتیں پوچھ کر واپس جاتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے لیکن آپ دیکھیں نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کو دین کا علم اس قسم کا مختصر مختصر ہوتا تھا لیکن اس پر عمل بڑا پختا ہوتا تھا اب باتیں زیادہ ہیں ہمارے اور ذرائع زیادہ ہیں ہر ایک کے پاس دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آج آپ سوچیں ایک یوٹیوب پر چلے جائیں تو کروڑوں بیانات ہیں ویب سائٹس دیکھیں کسی اسلامی قطب خانے میں چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کروڑوں کتابیں اور ہر زبان میں تو دیکھا جائے تو کتنا پھیل گیا ہے ذرائع کتنے زیادہ ہو گئے لیکن عمل کارا چلا گیا تو انہیں کہا کہ میں نے پوچھا نیکی اور برائی اور بھلائی کے بارے فَقَالَ أَلْبِرُ حُسْنُ الْخُلُقُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جو ہے نا وہ اچھے اخلاق کا نام ہے حُسْنُ الْخُلُقُ اچھے اخلاق جو ہے نا یہ ایک بڑا وسی مفہوم ہے کہوں کہ اخلاق کے معنی اردو میں صرف اپنے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹ سجانے کو کہتے ہیں آپ دیکھیں نا کاروباری اخلاقیات بھی ہوتی ہیں اس میں سیلز گرل کو یا سیلز بوئے کو مارکٹنگ کے لوگوں کو کچھ مصنوعی رویہ سکھائے جاتے ہیں بقی در ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جیسی آپ کسی کو دیکھیں تو اس طرح ہم اسکرائیں گے پھر اس کو اس طرح گوڈ مارننگ یا ہیلو کہیں گے پھر آخر میں کہیں گے اپنا خیال رکھیے گا افلانہ اور ڈپکانہ ایک ہی ہم اس کو اخلاق سمجھنا شریعت میں جو اخلاق ہے نا وہ بہت وسیع لفظ ہے اس میں آلہ ترین درجے کی سچائی آلہ ترین درجے کی امانت دیانت تبکل سبر شکر یہ سب اخلاق کے مراتب ہیں اور ان میں جو جتنا زیادہ ترقی کرتا چل جاتا ہے ظاہر ہے بھلائیوں کی ہر قسم کی بھلائیوں اس میں شامل ہوتا وَلْإِثْمُ اور کہا کہ گناہ کی تعریف یہ کہ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ جو تمہارے دل میں کھٹ کے دل میں کیا چیز کھٹکتی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اس میں دل سے مراد قلب سے مراد قلب سلیم ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو دنیا کوئی گناہ بھی کرنے دل میں کھٹکتا ہی نہیں کیونکہ اس کا قلب مسخ ہو گیا ہے وہ اپنی فطرت سے نکل گیا ہے جب انسان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے تو پیمانے بدل جاتے ہیں اچھائی برائی بن جاتی ہے برائی اچھائی بن جاتی ہے آج معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کتنی برائیاں ایسی ہیں جو فخریہ انداز میں کی جاتی ہیں اور کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو چھپ کر کی جاتی ہیں نیک لوگ مو چھپا کر پھرے اور برے لوگ سینہ تان کر چلے اپنی تمام برائیوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جب معاشرے کا مزاج بگڑ جائے یہاں ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ مراد نہیں تم کا دل کھٹکے ہیں یہاں فطرت سلیمہ ذوق سلیم کہا کہ اس کے اندر جو تمہارے دل میں کھٹکے وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور تم نہ چاہو کہ لوگوں کو اس کی خبر لوگوں سے تم اس کو تھوڑا چھپاؤ بچاؤ تو یہ وہ چیز ہے جو گناہ ہوگی عموماً لیکن میں نے جسا عرص کیا ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک حدیث کی روح ہے ایک حدیث کا مخاطب ہے یہ سوال ظاہر ہے کہ ایک مخصوص صاحب کو ان کے سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے جس میں ان وہ جو سوال کرنے والے صاحب ان کے مسئلے کو ایڈرس کیا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے تو ہم لوگ بعض اوقات یہ جو سوال و جواب میں جو سامنے والے مخاطب کی جو رعایت ہے اس کو بھول جاتے ہیں لیکن حدیث کی روح ہر زمانے کے لئے ہوتی ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اب قلب قلب سلیم ہو درست ہو تو پھر اس میں گناہ کی چیز جو ہے وہ اس کو کھٹکے گی اس کو وہ مطمئن نہیں ہوگا بندہ اس کو کوئی لطف کی چیز اس کو نہیں محسوس ہوگی تیسری حدیث فرمایا کہ عطیہ السعدی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے ان سے بھی واعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ بندہ متقیوں تقوے کے بلند مقامات تک نہیں پہنچ سکتا تقوے کی چوٹیوں کو نہیں چھو سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسے جائز کاموں کو بھی چھوڑ نہ دے جس کی وجہ سے اس کو یہ ڈر ہو کہ میں ناجائز میں مقتلع ہو جاؤں گا ناجائز میں مقتلع ہونے کے خوف سے وہ باس جائز کام بھی چھوڑ دیتا ہے دیکھیں کسی ایسے ادارے میں ملازمت جس میں انتہائی بے پردگی ہو یا بہت بے پردگی نہ ہو لیکن عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو ملنا جننا ہو اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایک آدمی کے لیے وہاں عورتوں سے نامحرموں سے دور رہتے ہوئے ملازمت کرنا جائز ہے انسان اس میں ان سے نامحرم سے اجتناب کرتے ہیں وہ اپنی ملازمت کرے جائز ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اگرچہ جائز ہے لیکن مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں ایسی ملازمت چھوڑ دیتا ہوں کتنے ہمارے دوست ہیں چھوڑ دی ایسی ملازمتیں انہوں نے اب یہ جائز جگہ چھوڑ ملازمت جائز تھی ان کی لیکن ناجائز کے ارتکاب کے امکان کی وجہ سے ناجائز کے ارتکاب کے امکان کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی یہ حضور نے فرمایا تقوی کا بلند درجہ ہے یہ اونچے درجہ تقوی کے تو ایک انسان چونکہ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے بارے میں حکم یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ معمول اور ایسے اتنا تقوی کے تبار سے مضبوط کہ نہیں جی ہم تو بڑے پہلوان ہیں اور ہم کسی بھی صورت کے اندر مشتبے یا حرام کے قریب نہیں جائیں گے یہ دینی نزاج نہیں ہے اپنے بارے میں ہمیشہ مشکوک رہنا چاہیے اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا نفس کسی وقت بھی مجھے کسی طرف لے کے جا سکتا ہے کسی وقت اس لیے اپنے آپ کو آزمائش میں خود نہیں ڈالنا چاہیے جو آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈالے گا اگر وہ اس آزمائش سے کامیاب نکل نہ سکا تو ظاہر ہے کہ تباہ ہو جائے گا اس کے اندر تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ متقی انسان کو بعض اوقات بعض جائز کام بھی چھوڑ دینے پڑتے ہیں نفس جواز ہوتا ہے اس کا لیکن وہ اس سے دور رہتا ہے جیسے اسلامی بینکوں سے ملنے والے پروفٹ کو علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جائز سمجھتی ہے جو اسلامی بینک مختلق دیتے ہیں ہم نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے وہ اس کو بھی نہیں استعمال کرتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہمیں بعض اوقات ایل سی اور اپنے ایمپورٹ ایکسپورٹ کاروبار کی وجہ سے اسلامی بینکوں میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں اس پر ہمیں پروفٹ بلتا ہے اور بھاری رخمیں ہوتی ہیں پروفٹ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تیہ کیا ہوئے اصوری طور پر کہ ہم اس کو بھی نہیں استعمال کرتے ہیں وہ ہم چیارٹی کرتے ہیں حالانکہ فتوہ ہے جواز ہے لیکن چونکہ ایک بینکوں کے اندر آپ کو پتا ہے شبوک و شباعت کا ماحول تو ہوتا ہے بھاری رخم چاہے اسلامی بینک بھی کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ مسئلے تو اس میں چلتے ہیں تو لوگ اس کو احتیاط حجائز چیزیں چھوٹے تھے اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اسلامی بینکوں میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے علماء کی بڑی جماعت جائز کہتی ہے لیکن بہت سے علماء ناجائز بھی تو کہتے ہیں اختلاف تو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں تو یہ احتیاط والی بات ہے احتیاط کا مزاج جو ہے وہ سب سے محفوظ مزاج ہے جب وہ ہوگا تو انسان کو ہر چیز میں جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا یہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے حدیث نمبر چار عن عبداللہ عجیب سوال ہے آپ نے کبھی بھی شاید دھیان نہ کیا ہو صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا میں نے کوئی اچھا کام کیا یا میں نے برا کام کیا باس کام انسان بڑے حسن نیت کے ساتھ کرتا ہے لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا وہ کوئی اچھا تھا اور برا ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کو پتا نہیں چلتا تو آپ نے فرمایا کہ تم آپ نے فرمایا کہ کہ آپ نے پڑوسیوں سے پوچھو اگر تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اچھا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اچھا کیا اور اگر تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے برا کیا اس حدیث کو بھی اپنے صحیح تناظر میں سمجھئے یہ اصل میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی حدیث ہے اصل میں کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا پڑوسی کو اتنا بڑا عالم اور فقی تو نہیں ہوگا ہر جگہ کہ وہ آپ کو اچھے اور برے کا سیٹفیکیٹ دے سکے وہ بیچارہ کیا جانتا ہے کہ ہر جگہ یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ایک انداز ہے کہ حسن معاشرت کی تلقین ہے کہ اگر تمہارے کاموں سے تمہارے پڑوسیوں کو اتمنان راحت اور خوشی ملے تو وہ تمہارے کام اچھے ہیں اور اگر تمہارے کاموں سے تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف اور مشکل اور دشواری پیش آئے تو پھر تمہیں اپنے اس کام کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے اللہ یہ کہ اس میں وہ سارے استثناءات ہوں گے کہ آپ کو جائز اور درست کام کر رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ آپ کے اس جائز اور درست کام پر بلاوجہ محترز ہے جس طرح بہت سے بلکوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں کوئی نیکی کے کام بھی ہو رہا ہے اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور بغیر کسی کو تکلیف پر ڈالے ہوئے بھی ہو رہا ہے تو ان کے بے دین پڑوسیوں کو بعض اوقات اس کے اوپر اتراز ہوگا لوگ ان کو تو مسجد کی مناروں سے اٹھنے والی اعزان پر بھی اتراز ہوتا ہے کہ مسجد سے اعزان آتی ہے صبح فجر کے وقت میں ہماری نیند خراب ہوتی ہے اس قسم کے اترازات ظاہر باتا ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے اعزان تو ہوتی ہی اس لیے کہ نیند سے بندہ کیا کرے جاگ جاگ فجر کی زان کی بات ہو اس میں اسی نے کہا بھی جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے وہ تو ہے ہی نیند سے جگانے کے لیے تو اگر اس سے کسی کی نیند خراب ہوتی ہے تو یہ تو ہمارے دینی ماحول ہے آپ سمجھیں یہاں پر یہ ابھی اترازات شروع نہیں ہوئے بلکہ ہمیں تو کبھی سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں لوگ مسجدوں میں پیغام پیجواتے ہیں کہ جی اپنا سپیکر آہستہ کر لیں صبح نیند خراب ہوتی ہے ہماری اعزان کی آواز آتے ہیں سپیکروں کو آہستہ کریں تھوڑا سا تاکہ ہم خواب و خرگوش اس قسم کے اترازات پڑوس کے حقوق میں بلکل داخل نہیں ہیں اعزان کا مقصد ہی ہے کہ نیند سے ایک دفعہ اٹھا دے سب اور لوگ اٹھے اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں اور مرد مسجد میں آکے نماز پڑھیں لیکن اس حدیث شریف کا مخاطب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن معاشرت کا اس میں ایک اس میں تلقین ہے حدیث نمبر پانچ ہے اور یہ کئی روایات ہیں کئی حدیث میں یہاں پر امام درمزی کی روایت لی گئی ہے جس میں تین لفظیں اور امام احمد بن حنبل کی مصد کی روایت ہے اس میں چار لفظیں جنہوں نے میں نے جن کو دی تھی روایت کمپوز کرنے کے لیے انہوں نے اس میں ایک چھوٹی سی غلطی یہ کی ہے کہ روایت ترمزی کی لگائی ہے عربی روایت اور ترجمہ مصد احمد کی روایت کا کہ مجھے آتے ہوئی میری نظر پڑی تو پھر میں نے اس کو ٹھیک کر دیا وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ بن مسعودین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبیرکم بمن یحرمو علی النار کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں حدیث کی تعبیری ہے میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہیں او تحرمو علیہ النار او بمن تحرمو علیہ النار یا وہ جن پر آگ ان پر حرام ہے راوی کہتے ہیں ان دو میں سے ایک لفظ تھے مطلب تو ایک ہی ہے یہ او کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی کوئی شک ہو جاتا ہے یا تو یہ فرمایا کہ وہ آگ پر حرام ہیں اور یا یہ فرمایا کہ آگ ان پر حرام ہیں مطلب دونوں کہے کہ بندہ آگ پر حرام ہو یا آگ بندے پر حرام ہو مطلب یہ کہ وہ لوگ جو جہنم میں نہیں جائیں گے وہ لوگ جو جہنم میں نہیں جائیں گے کہا کہ وہ کون ہیں تو کہا کہ یہ جو آپ کے پاس ہے ترمیزی کی روایت ہے علا کل قریب جو مسجد احمد کی روایت ہے جس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے وہ ہے ایک لفظ کا اضافہ اس میں تین ہیں اس میں قریبن حیئن سے آگے پیچھے ہیں لیکن اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے لئین جو یہاں پر نہیں ہے لئین یہاں پر نہیں ہے تو حیئن کس کو کہتا ہے یہ چار لفظ ہے بس اس کو سمجھ لیں یہ چار لفظ ہیں چار صفات ہیں کہ جن میں یہ چار صفات ہوگی حضور نے فرمایا جہنم میں نہیں جائیں گے ان پر آگ حرام ہے جہنم کی پہلی صفت فرمایا کہ حیئن حیئن کا مطلب ہوتا ہے انتہائی فرما بردار اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر ڈال دینے والے حکمِ الٰہی کے سامنے چوچنا نہ کرنے والے حکمِ الٰہی کے اوپر ریزننگ نہ کرنے والے جب ان کو پتا ہے یہ حکمِ الٰہی ہے سر ڈال دیا فرما برداری سے مان دیا کمی کو تحیم سے ہو سکتی ہے دیکھیں یاد رکھئے گا غلطی میں اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے غلطی ہے ماننے کے باوجود جیسے کرنا چاہیئے تھا ویسے نہیں ہو سکتا اس کو غلطی کہتا ہے بغاوت ہے ماننے سے انکار کرنے باغی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حکمِ الٰہی کو حکمِ الٰہی ماننے سے انکار کر دے ایک آدمی علماء نے میں آپ اسے کے مسئلے کو سمجھ لیں تو بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے عمل کرنا الگ چیز ہے ایک آدمی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے سمجھیں میری بات اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کو سمجھیں پانچوں نمازیں پڑھتا ہے مگر نماز کو فرض نہیں سمجھتا کافر ہے اور ایک آدمی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن نماز کو فرض سمجھتا ہے مسلمان ہے گناہگار ہے سمجھنا آپ اس بات اس فرق کو سمجھیں اصل سب سے پہلے ماننا ہے ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوگا اس لئے مسلمان کی کیا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے مسلمان کا ماننے والا تو ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوگا اور کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر نیک اور بد کا فیصلہ ہوگا گناہگار اور تابدار کا فیصلہ ہوگا مان کر نہیں کر سکا گناہگار ہے اور مانا نہیں اب بغیر مانے اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے بندہ مسلمان عمل سے بندہ مسلمان نہیں بندہ پہلے عقیدے سے مسلمان ہوتا ہے تو اس لئے ایک آدمی زکاة کو فرض نہیں مانتا مانتا ہی نہیں کہ زکاة نامی کوئی چیز اسلام میں موجود ہے اور کروڑوں روپے چیرٹی کرتا ہے کروڑوں روپے کی خیرات کرتا ہے تو نہ یہ خیرات قبول ہے اور نہ یہ بندہ مسلمان اس لئے کہا گیا ہے کہ ہائین جو کیا کرے مانے سب سے پہلے فرما بردار ماننے والا لئین کہتے ہیں نرم خوکو طبیت نرم و بندے کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مفہوم ہے اس کا بدترین لوگوں میں سے ہے معاشرے کے جس کے مزاج کی سختی کی وجہ سے لوگ اس سے بات ہی نہ کریں جس سے بعض لوگ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان سے بات کری تو پڑ جائیں گے عام بات بھی کری تو پڑ جائیں گے اور چھوٹی سی بات کا بطنگڑ بنا دیں گے تو لوگ ان سے کنارہ کش رہتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اور ان کے ساتھ جو تھوڑا سا تعلق ہے اس تعلق کو بچانے کے لیے کہتے ہیں چلو سلام دعا تو ہے نا اس سلام دعا رہ جائے کیونکہ سلام دعا اگر ختم ہوئی تو گناہگار ہو جائیں گے سخت گناہگار تو سلام دعا رہ جائے اس لئے سلام کے علاوہ ان سے کوئی بات نہ کی جائے ورنہ سلام سے بھی جائیں گے ایسے لوگوں کو حدیثوں میں معاشرے کا بدترین افراد قرار دیے گیا جائے وہ جتنے عبادت گزار کیوں نہ جتنے نیک بظاہر جتنے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تاجد پڑھنے والے کیوں نہ اس سے کہا گیا کہ لئی نرم خو ہو لوگ ان سے بات کر سکیں اور اگر کوئی انسان سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی کو بھی ماننے کی ان کے اندر یا اس میں اس کو کوئی سپیس دینے کی کوئی تھوڑا سا لیوریج دینے کیا ان کا مزاج ہو یہ نہ ہو کسی غلطی ہو گئی تو یہ جلاد بن کے ان کے سر پر کڑے ہو گئے کوڑا لے کر قریب قریب کا مطلب ہوتا ہے حرد العزیز تمام مسلمانوں میں محبوب ہو مسلمانوں سے محبت کرتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے لا یعلف ولا یعلف جس سے نہ کوئی محبت کرتا ہے نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے ایسے فرمایا حدیث کا الفاظ ہے کہ المؤمن معلف مؤمن تو جائے محبت ہے پیکر محبت ہے اور لا خیرہ فی من لا یعلف ولا یعلف جس سے نہ کوئی اور محبت کرتا ہے نہ وہ اس سے محبت کسی سے کرتا ہے ایسے بندے میں کوئی خیر نہیں یہ خیر سے محروم آدمی تو قریب کہتے ہیں ہر دل عزیز وہ بندہ جس سے اس کی نیکی آپ نے دیکھا ہوگا عام تو پر اللہ کا نظام ہے کہ معاشرے میں جو صحیح معنی میں نیک لوگ ہوتے ہیں لوگوں سے محبت ہوتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں اللہ والوں کے جنازے کیسے ہو کہاں کہاں سے خلق خدا پہنچتی ہے لوگوں کی جو ان سے محبت کے مظاہر ہیں ان کی موت پر سامنے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کو محبت ہے کہاں کہاں سے اللہ پاک لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور سہلن کہتے ہیں اس کو جس جو بندہ آسان ہو ڈیل کرنے کے لئے آسان ہو اس کے لئے دیشریف میں ایک اور عجیب تعبیر آئی ہے اور وہ یہ آئی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ کے ساتھ بات اتنی آسان تھی کہ مکہ کے اندر سب سے جو یعنی پسماندہ طبقات تھے وہ لونڈیاں تھی غلام تھے کہ کوئی بھی لونڈی آپ کو آ کر اپنے معاملے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی میرا یہ کام کرتے ہیں میرا یہ کام کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی اپنا مسئلہ پیش کرنے میں اور آپ کو لے چلتی تھی اپنے ساتھ اپنے کاموں کے لئے کہ جی مجھے یہ کر دیں مجھے وہ کر دیں آپ چل پڑتے تھے اس کے ساتھ تو مومن کی یہ صفات ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ کے اس کے یہ ایک حدیث ہے ہمیشہ آپ لوگ ایک ذہن بنائیں عام آدمی کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اسی باب میں اور بہت ساری حدیث موجود ہیں ان سب کو اکھٹا کر کے ایک بات کی جاتی ہے اب آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو کہا حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کامر کس کو ہوگا جو اللہ کیلئے نفرت کرے گا البغزل اللہ وہ بھی حدیث ہے اچھا اشد فی عمر اللہ اللہ کے معاملے میں سخت ہونا احکامات الہی کی معاملے میں سخت ہونا اشدداؤ علی الكفار صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مزاج بندہ سوچتا ہے کہ شاید اس حدیث پہ تو حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی معاملے میں جتنے بھی سخت تھے آپ بتائیں بھرے مجمع میں ایک عام آدمی نے اٹھ کر ان سے پوچھ نہیں لیا تھا کہ آپ کے اوپر دو کرتے کیوں ہیں دو کپڑے کیوں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے معاملے میں جس طرح وہ خود لوگوں کے ساتھ واضح اور دو ٹوک تھے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ آسانی تھی لوگ بھی ان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے اور پھر جب انہوں نے دے دیا تو مطمئن بھی ہو گئے وہ صاحب جن کو جب انہوں نے اپنی دلیل دے دی انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک بات ہے تمہیں مجھے بھی ایک ہی کپڑا ملا تھا میرے بیٹے کو بھی ایک ملا تھا تو وہ میرے بیٹے نے اپنا کپڑا مجھے دے دیا تو میں نے اپنے اور ابن عمر دونوں کے کپڑوں سے ملا کر یہ مباس بنایا تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ حین ہو یعنی کہ وہ نرم ہو یہ فرمبردار ہو نہائیت فرمبردار اللہ کا فرمبردار مراد ہے اور لین ہو نرم خو ہو قریب ہو ہر دل عزیز ہو اس کی قربت ہو اور سہل ہو آسان ہو اس سے معاملہ کرنا آسان ہو لوگوں کو اس سے بات کرنا نہیں انسانوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق ایسے رکھنے چاہیے کہ لوگ اس کو اس کی مزاج کی شدت اور تند خوئی کی وجہ سے چھوڑ نہ دیں اس سے باتجیت کرنا چھوڑ نہ دیں اس سے معاملہ کرنا چھوڑ نہ دیں اس سے مراسم رکھنا چھوڑ نہ دیں بلکہ لوگوں کو اس کے ساتھ ایک آسانی اور ایک سہولت ہو اللہ جلل شاہر و آمن کی توفیق نصیب فرمائے نے اس کا شکریہ چھوڑ نہ دیں تکستگی كامل را